دشمنان اسلام کی تاریخ اس وقت سے ہے جب سے دین قائم ہے اور شاتی میں رسول بھی تب سے ہیں جب سے رسول اللہ تشریف لائے ان تصویروں سے آپ بخوبی واقف ہوں گے سال دوہزار اکیس میں اکتوبر کے مہینے میں تریپورا میں نکالا گیا یہ وہ جلوس تھا جس میں رسول اکرم کے اجتماعی طور پر توہین کی گئی اس پر جمعیت المہین کے صدر مولانا محمود مدنی نے حالات کو قابو کرنے کے لئے وزیر اعلیٰ تریپورا کو خط لکھا اور فوری طور پر اپنی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم بھیجی تھی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے تریپورا جا کر تین سو کلومیٹر کے دائرے میں پانچ ازلا کا دورہ کیا اور پوری رپورٹ تیار کی یہی نہیں مولانا محمود مدنی نے پہلی دسمبر دوہزار اکیس کو وزیر داخلہ مچہ سے ملاقات کی اور ان سے مطالبہ کیا کہ توہین رسالت کے مرتقبین کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے کیونکہ انہوں نے رسالت معاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں جو غستاقی کی اور جو نازبہ کلمات سڑک پر نکل کر جلوس کی شکل میں نکالے گئے اس کی شدید ترین مضمت کے ساتھ ساتھ ان کی خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا یہ یقینا ملک کے مفاد میں بہت ضروری ہے وزیر داخلہ نے یقین دلایا کہ ہم چوبیس گھنٹے کے اندر کارروائی کریں گے اور آپ کو متلاہ کریں گے مگر یہ سب صرف وعدہ ثابت ہوا جب ہوم منسٹر امیت شاہ نے کارروائی نہیں کی تو جمعیت المائین نے اکتیس دسمبر دوہزار اکیس کو سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی اس میں تین اہم مطالبات شامل تھے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں محمود مدنی نے سپریم کورٹ میں داخل کی عرضی مذہبی منافرت کو ہوا دینے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا پیغمبر اسلام کی توہین مسلمانوں کی نسل کشی کی ترقیب دس جنوری دوہزار بائیس آج تک ٹی وی چینل کے پروگرام پنچایت میں صدر جمعیت المائین مولانا محمود مدنی نے احانت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں سرکار کے رویے پر سخت دکھ کا اظہار کیا اللہ علیہ وسلم جن کے لئے ہمارا سب کچھ ہے ان کو گالی دی جاتی ہے کس نے دی کہاں دی بہت جگہ ہوا ہے اتنا بڑھ گیا یہ معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ باقاعدہ جلوس نکال کر کے گالیاں دی جانے لگی نعرے کی شکل میں ہونے لگا تریپورا میں کیا ہوا جلوس نکالا گیا اور جلوس میں گالیاں دی گئیں چلے اب مجھے یہ بتائیں اور کوئی ایکشن ابھی تک نہیں ہوا ہے یہ کہ آپ آپ نے تریپورا کا ذکر کیا اور آپ حریدوار پر بھی آپ نے گرے منتری کو چٹھی لکھی امیت شاہ کو جی بلکل حریدوار پر ان ایکشن کیوں ہے وہاں پر مسلمانوں کے خلاف بولا گیا ہے تریپورا والے معاملے پر تو میں جا کر مل کر ان کو کہہ کر آیا کیا وعدہ کیا کمیٹمنٹ کیا کہ کل شام تک ہو جائے گا سب آپ نشچند رہیے میں آپ کے مت کا ہوں نو مئی دوہزار بائیس کو اس عرضی پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے مرکزی سرکار کو نوٹیس جاری کیا کہ ایسی انتہائی افسوس اور شرمناک حرکتوں کے خلاف سرکار جلد از جلد جواب داخل کرے کہ توہین رسالت کے خلاف حکومت نے اب تک کیا کیا اقدامات کیے اس کی اگلی سماعت اب انیس جولائی کو ہے انتیس مائی دوہزار بائیس کو دیوبن میں جمعیت علمہ ہن کے اجلاس مجلس منتظمہ میں احانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صد باب سے متعلق ایک اہم تجویز منظور ہوئی جس میں جلد قانون سازی کا مطالبہ کیا گیا جمعیت علمہ ہن کے اجلاس انتہائی خلق کے ساتھ اس عمر کا اظہار کرتا ہے کہ بیش رہان مذہب بلخصوص بیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیس شاہن عبدس میں نفرت انگیز اور مستاخانہ بیانات مزامین و ناروں کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا ہے مسلمانوں اور ملک کے دیگر باشعور افراد اور دیگر گروہوں کے لئے زہان روح ہے چار جون دو ہزار بائیس کو اے بی پی نیوز چینل کی پریس کانفرنس میں شاتی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سرکار کے روئے پر سخت نرازگی کا اظہار کرتے ہوئے مولانا محمود مدنی نے کہا کہ ہم پر جو بھی ظلم ہوا ہے اس کی یہ بدتر مثال ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کی جا رہی ہے اور ہم بے بس ہیں گالی دی جا رہی ہے مسلمان کو گالی دی جا رہی ہے کوئی بات نہیں ہے مسلمانوں کے نبی کو گالی دی جا رہی ہے اور گالی دینے والوں کے خلاف گارروائی نہیں ہو رہی ہے بتائیے آپ مجھے آپ بتائیے آپ تو جہاں بیٹھے وہ ہیں تو یہ نیوز اور یہ سروے تو آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ مجھے بتائیے کتنے لوگوں کی بخشش ہو رہی ہیں آپ نپور شرما کی بات کریں میں صرف نپور شرما تو لیڈرس کے اور یہ تو ان کے پارٹی کی لیڈر ہیں کس کے پاس جائیں گے کہاں روئیں گے جا کے اگر نپور شرما پر نریندر بودی جے پی نٹا کارروائی کر دیتے میسیج جاتا مسلمانوں میں یقیناً جاتا کہ یہ اچھے لوگ ہیں یقیناً جاتا شکریہ ادا کرتے پانچ جون دو ہزار بائیس کو عالمی دباؤ کے بعد بی جے پی نے اپنے دو ترجمانوں کے خلاف کارروائی کی جس پر قطر قویت ایران و دیگر ممالک نے حکومت ہند کی تحسین کی یہی نہیں چھے جون دو ہزار بائیس کو مسلم پرسنل لاؤ بورڈ نے اپنا ایک لیٹر جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس پرشت بھومی میں ایسے جگن نیا پرات کرنے والوں کو پارٹی سے نلمبت کرنا نشچت روپ سے اچھی بات ہے لیکن یہ پریابت نہیں ہے یہ بات اوشک ہے کہ ایسے ککرٹ کرنے والوں کو کٹھور دنڈ دیا جائے ان کے ورود قانونی کارروائی کی جائے نپر شرمہ اور نوین کمار جندل پر ہوئی کارروائی کے بعد محمود مدنی نے دو اہم باتیں کہیں انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے ایک ذمہ دار سیاسی پارٹی کے طور پر اپنا کام کر دیا جو تعریف کے لائق ہیں لیکن سرکار کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اور ایسے مجرموں کے خلاف قانونی کارروائی ضرور کرنی چاہیے تاکہ قانون کے حساب سے دونوں کو سزا بھی ملنی چاہیے میں اس پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بی جے پی نے ایک ذمہ دار پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے اپنا کام کر دیا اپنی ذمہ داری کو اپنے کرتوی کو پورا کر دیا اس کی سرانہ کرتے ہوئے میں سرکار سے یہ اپکشہ کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری کو پوری کرے گی اور ان کو قانون کے مطابق سزا دلوانے کا انتظام کریں گے بہرحال تمام کوششیں اور تدبیریں تو ہو رہی ہیں اور اس رپورٹ میں بھی آپ نے دیکھا لیکن انصاف ملتا ہوا کو سو دور نظر آ رہا ہے